بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے جا رہا ہے یا نہیں اور پھر جو زمنی انتخابات میں نون لیگ کی پرفارمنس تھی اس پر لندن بیٹھی خیادت کیا سوچ رہی ہے اس پر بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن سرے دس پروگرام کا آغاز دو اہم موضوعات سے پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کی برطرفی کے لیے جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے اجاز چوئیس آف سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کیونکے توسو سے اگست میں بھی ایسا ہی ایک ریفرنس دائ دائر کیا گیا تھا لیکن وہ ریسٹرہ سپریم کورٹ سے واپس لیا گیا کہ اس میں مزید نکات ہم نے شامل کرنے ہیں بلاخر آج یہ سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کر دیا گیا ہے ان پہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس ریفرنس میں اس ریفرنس کی آئینی اور قانونی حصیت کیا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف اس ریفرنس سے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے گی یا نہیں اور پھر دوسرا ہم معاملہ شاہ زیب قتل کیس ہے جس میں شاروخ جتوئی سمیت تمام ملزمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بری کر دیا اس پر سوشل میڈیا پر سخت رد عمل آیا یہی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اس پر سخت رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں جبران ناصر صاحب نے اس کیس کو دیگر شہریں کو ساتھ ملکہ سپریم کورٹ کی توجہ میں لے کے آئے تھے ان سے بھی ہم بات کریں گے شامی صاحب یہ ریفرنس دائر کیا ہے اگست میں بھی کرنے کوشش کی واپ کے جو سربراہ ہے جی اور جو ارکان ہے ان کو آپ عہدے سے الگ کر نہیں سکتے جب تک کہ سپریم جیوڈیشل کونسل فیصلہ نہ کریں صحیح یعنی جس طرح کا تحفظ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو حاصل ہے اسی طرح کا تحفظ الیکشن کمیشن کے ارکان کو حاصل ہے اب ان ارکان کی تقرری جو ہے وہ تو ہوتی ہے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم جی اور قائد حضب اختلاف کے مشورے کے ساتھ تو رجا سکندر سلطان جب چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہوئے اور دوسرے لوگ بھی جو کمیشن کے ارکان مقرر ہوئے تو اس میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی رضا مندی شامل تھی بلکہ تجویز ہی ان کی طرف سے آئی ان کے نام کی بعد میں پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور ان کے کئی انٹرویوز اور پریس کانفیڈنسز ہم نے سنی اور دیکھیں تو اس میں وہ کہتے رہے کہ تجویز کہیں اور سے آئی تھی کسی جگہ سے آئی ہو نیوٹرلز نے بھیجی ہو یا ان کے رفاقہ نے بھیجی ہو جب عمران خان صاحب نے بقائمی ہوش و حواس اس کو پیش کر دیا پھر وہ تجویز ان کی ہوگی پھر تو ان کی انہی کے نام ہوگی چاہے وہ جو مرضی اس کی تعبیر میں اب راجہ صاحب جو ہیں یعنی فریقین قائد احوان اور قائد حضب اختلاف ان کی مرضی سے رضا مندی سے ان کے اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہوئے اب دلچسپات یہ ہے کہ ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ دوہزار چودہ سے زرے التوا چلا آ رہا تھا جب راجہ صاحب چیف کمیشنر بنے اس وقت وہ کیس دائر ہو چکا تھا اور اس کی بھی ایک عجب کہانی ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب سناتے رہتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب سناتے رہتے ہیں کتنی بار پی ٹی آئی کے وکیل بدلے کتنی درخواست دلے مانگا گیا اس نے کئی اس نے کتنی اس میں پیشیاں جو ہیں ہوئیں کتنے التوا مانگے گئے پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا گیا اور بالاخر وہ خدا خدا کر کے اس کا فیصلہ آیا اب چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں اس کے فیصلے کے ایک روز بعد ہی غالبن تین اگست کو پھر یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا جو بعد میں واپس لیا گیا ریفرنس اصل میں کسی بھی فورم عدالتی فورم جو ہے نا یا نیم عدالتی فورم کہلے فیصلے کے خلاف آپ ریفرنس نائم نہیں کر سکتے اس کے خلاف اپین دائر کر سکتے نہیں فیصلے کی بات نہیں میں کر رہا تھا کہ جب وہ فیصلہ آیا اس کے بعد دائر اگلے روز انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا ان کی برطرفی کے لیے لیکن یہ واویلہ یہی کیا نا بات یہ ہے جب کوئی فیصلہ آتا ہے نا خواہ وہ سیشن کوٹ کا ہو خواہ وہ سیول کوٹ کا ہو خواہ وہ ہائی کوٹ کا ہو آپ اس میں جج کے خلاف نہیں جا سکتے جج کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کیونکہ اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے آپ اعلیٰ فورم میں جاتے ہیں کیف الیکشن کمیشنر کے فیصلوں کے خلاف ہائی کوٹ میں بھی اپیلے ہوئی ہیں سپریم کوٹ میں بھی اپیلے ہوئی ہیں وہ راستہ موجود ہے یہ جو یہ ایک نکتہ واضح کرے نا کہ اگر تو اپوائنٹمنٹ جیسے کہ آپ نے واضح کیا ہے کہ آہ قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف کی مشاورت سے ہوتی ہے تو کیا ان کی برطرفی اور رخصتی بھی ان کی مشاورت سے ہوگی یا وہ صرف سپریم جوڈیشل کانسل سے ہوگی وہ سپریم جوڈیشل کانسل سے ہوگی وگرنا تو مجھے راجہ ریاستہ کو کردار بڑا اہم دکھائی دے رہا ہے کہ جب آپ جج مقرر کرتے ہیں جج مقرر کرتے ہیں وہ ایک پروسس ہے جوڈیشل کمیشن کا پروسس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا پروسس ہے وہ چھان پھٹک کر کے اب جج مقرر کرتے ہیں بلکہ ٹھیک جج مقرر ہونے کے بعد جو جوڈیشل کمیشن ججوں کی تقرری کرتا ہے یا اس کی سفارش کرتا ہے یا پارلیمنٹری کمیٹی جو اس کی اپروول دیتی ہے ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ان کی ملازمت سے ان کی برترفی سے ان کی الیدگی سے اگر یہ تحفظ نہ ہو تو پھر تو عدالتی نظام چلی نہیں سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ ہر شہری کا حق ہے ہر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اگر اس کو شکایت پیدا ہوئی ہے تو وہ ریفرنس دائر کرے اس میں تین سے چار اہم وجوہات کا علم نہیں میں بتاتا ہوں ایک بات اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ایک منظم مہم چرائی ان کو متعون کیا ہے ان پہ الزامات لگائے تو کل بھی کہہ رہے تھے رہے نا الزامات لگائے بہودہ زمان استعمال کی ہے اوئے توئے کر کے بات کی ہے ان کو اس کا نہ کوئی حق تھا نہ اختیار تھا کیا تنقید نہیں کر سکتے نہیں یہ شکایت نہیں یہ تنقید ہے یہ تنقید تنقیص ہے یہ اور یہ اگر وہ پہلے دن سے ریفرنس دائر کرتے یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا یعنی پبلیکلی تنقید کرنے کی بجائے نہیں تنقید کا لفظ تو متعون کرنا دشنام ترازی کرنا ان کو ان کے اوپر الزامات لگانا شخصی حملے کرنا اس سے اب جب وہ جائیں گے عدالت میں اور پھر سپریم جوڈیچرل کانسل کی کاروائی ہوگی وہاں تو ثابت کرنا پڑے گا نا اخباری بیانہ سے تو بات نہیں بنے گی نہیں وہاں یہ بتانا ہوگا کہ کیسے وہ جانب دار ہاں وہاں ثابت کرنا پڑے گا آپ کہتے ہیں آڈیو لیک کا لنگ جوڑنا پڑے گا جس کا حوالہ دیا گیا آڈیو لیک میں کیا ہے یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ اس میں بھی اس کی ایسی انٹرپرٹیشن کر رہے ہیں جو واقعاتی نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے آڈیو لیک میں تو بظاہر یہ کمزور لگتے ہیں استدلال آپ کو دیکھئے استدلال تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے ارکان کے اسطیفہ مندور کیوں نہیں کیا یہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی اس لیے کہ آپ نے اس ریفرنس نے سپیکر نے ریفرنس نہیں بھیجا ان کے پاس جب سپیکر ریفرنس بھیجے گا تو وہ قبول کر لیں گے اور جانب داری کو پروف کرنے کے لئے کیا پیمانہ تیع ہوگا تھا یہ تو بتائیں گے یہ تو جس نے جس نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کو ثبوت لانے ہوگے نا اگر وہ پہلے انہوں نے جب یہ کہا کہ جو جو قاسم سوری صاحب تھے دی انہوں نے اسطیفہ مندور کرنے کا اعلان کیا جب رہا پروید اچھا سپیکر بنے انہوں نے اس کو ہولڈ کر لیا سیکریٹریٹ نے قومی اسمبلی کے ان کو ریفری نہیں کیا الیکشن کمیشن جب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی تجویز آئی ہی نہیں سپیکر کی طرف سے تو برن لیکن ہم کوئی الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں ہیں اور نہ تھوائی کے نہ استغاسے کے اب انہوں نے یہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ذابطہ اخلاق سیاست دانوں کے لیے بھی بننا چاہیے کہ اگر وہ اس کی خلاف وردی کرے ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جا سکے نہیں وہ بن گیا تو پھر ایک نیا رولہ پڑ جائے گا نہیں کہ جمہوری آزادی ریفرنس دائر کیا جا سکے اچھا کہ دوسروں کی جو توہین کرتے ہیں آپ اور دوسروں کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں آپ اور دوسروں کے اوپر جو تبرک کرتے ہیں آپ اس پر پھر آپ کے بار بھی ایسا ہوئی نہ جائے گئی سر تو برحال اب یہ سماعت ہوگی اس کی ان کو موقع ملے گا یعنی گویا صاحب میں چونکہ پیٹے ہی نہیں کرنا ہے الزام انہوں نے آئیت کیا مطالبہ انہوں نے کیا ہے تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کمزور ہے کیس نہیں دیکھیں کمزور کیس تو یہ ہے واقعاتی طور پر تو مجھے جو انہوں نے یہ تو باعث ساتھ نہ دے تاثم نظر آتا ہے کیونکہ ممنوعہ فرنڈنگ کی کیس جو ہے اس میں انہوں نے فیصلہ دی ہے اس لیے آپ کو غصہ ہے ان کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مقدمے جو ہیں بیقوت فیصلہ کی نہیں ہوئے پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اور بھائی آج تک کوئی مقدمے کبھی سارے ملزموں کے خلاف بیقوت آہ ہوا ہے فیصلہ وہ کہتے ہیں نویت ایک سی تھی نا اور اس کا سیاتی کب کیے گئے ہر مقدمے کی سماعت الگ الگ ہونی ہے سپریم کورٹ کو بھی تو ہنسی آئے گی نا اس بات سنگے وغیرہ تو تارے قتل کے مقدمے جو ہیں ایک ہی دن ان کا ٹرائل ہونے چاہیے ایک ہی دن فیصلہ ہونے چاہیے اور یہ جو ان کا کیس ہے وہ ان کے بانی رکن نے پیش وہاں ادار کیا ہے اچھا یہ بتائیں اگر تحریک انصاف کو یہ جوڈیشل کانسل میں جو ریفرنس دائر کیس سے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے یعنی ان کی برطرفی نہیں ہوتی وہاں سے اثابت کرنے میں نقام رہتے ہیں کہ وہ جانب دار ہیں پھر کیا آپشن ہے ان کے پاس باقی پھر ہستے گھر آ جائیں گے کوئی طریقہ باقی نہیں مچے گا کسی آنی کسی آنی جو ہوتی ہے بلی بلی جو ہوتی ہے کھمبہ نوچے کھمبہ نوچ لیتی ہے تو کھمبہ ملے گا نوچ لیں گے نہیں ملے گا تو نہیں نوچیں گے کیا آپ امید کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کے بعد پھر اگر ان کے حق میں نہیں آتا تو پی ٹی آئی ان کی اوپر دشنان ترازی بند کرتی نہیں وہ تو وہ تو کہتا ہوں اس کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے نا عدالت یہ بھی تو دیکھے گی نا کہ آپ جو کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے اوپر آپ جب بے لگام تنقید کرتے ہیں فیر کومنٹ تو کر سکتے ہیں نا شخصی حملے کرتے ہیں اور ان پہ الزامات لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ملاقات کی ہے وفت سے پی ڈیا کوئی دن دہارے ملاقات کی ہے نا اپنے دفتر میں بیٹھ کے کی ہے جو جائے مل سکتا ہے لیکن بہرحال جو اب یہ عدالت میں معاملہ ہوا سپریم جیوڈیشل کانسل سماعت کرے گی بس دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا بلکت ٹھیک ہے شاہزیب قتل کیس کب ذکر کرتے ہیں جبران ناصر صاحب کو ہم نے زحمت دی کیونکہ انہوں نے دیگر شہریوں کے ساتھ مل کے اس کیس کو بہت ہائیلائٹ کیا سپریم کورٹ تک بھی لے کے گئے کیونکہ سیندھائی کورٹ سے قدر ریلیف مل چکا تھا یہ ناظرین چوبیس دسمبر دو ہزار بارہ کا واقعہ جب رات کے آہ کراچی میں قتل ہوا تھا شاہزیب کا شارخ جتوئی اور تالپور ان کے ساتھ ساتھی ملزم تھے جو بعد میں مجرم دیکلیر ہوئے انصداد دہشت کردی کی کورٹ سے لیکن پھر انہیں راضی نامہ ایک ہوا فیملی نے حلف نامہ جمع کر آیا جو ڈاکومنٹس بتاتی ہیں دو ہزار سولہ میں اگست کی تاریخ ہے جب فیملی نے یہ حلف نامہ دیا تھا سالہ سال اس پر بحث ہوئی اس کیس کے بعد معاشرہ اکبر ہل کے رہ گیا تھا تمام مقاتب فکر نے سخت رد عمل دیا تھا کہ چونکہ قاتل جو ہیں وہ ایک ایسی فیملیز ان کا تعلق ہے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں تو شاید وہ انصاف خرید لیں گے اس وقت تخار محمد چوہری صاحب چیف جسٹس تھے جنہوں نے از خود نوٹس بھی لیا تھا اور پھر اس کے بعد آج جب یہ فیصلہ آیا شامی صاحب تو آج عصد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ شارک جتوئی بھی رہا کوئی امیر اور طاقتور بچا تو نہیں جیل میں پھر لیگی راہنما ہے ہنہ برویز برٹ صاحبہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ شاہزیب قتل کیس کے فیصلے سے ہم بہت مایوس ہوئے ہیں سید عاصف کرمانی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے سے معاشرے میں انتہائی منفی پیغام گیا مقام افسوس ہے یہ لیکن جو لوگ باریک بینی دس سال سے قائد ہیں یہ جی دس سال قائد کاٹ دی ہے دو ہزار بارہ سے دس سال ہوگا ہے جی اب اس کا جو کیس کو فالو کر رہے ہیں باریک بینی سے حضرات ہمارے صاحب کی دوست اس کو تو دیکھئے اس میں تو دیکھئے ان سے بات کریں نا وہ کیا کہتے ہیں جبران صاحب اسلام علیکم باریک اسلام علیکم جناب یہ بتائی ہے کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پر سر ایک سٹیڈی پڑھا تھا میں پروفیسر طاہر ڈاکٹر طاہر واسی صاحب کی انہوں نے کے ساتھ قدیت کا قانون جو پاکستان میں اس سے نو نوے کے آرڈینس ادری انڈیوز ہوا اس کا ایک معینہ کیا تھا اور اس میں اس وقت ایک لہور کے وکیل جس کا نام آسف سعید کوشا تھا جو بعد میں پاکستان کی چیر جسس بنے ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مقتونوں کے جو خاندان ہوتا ہے اس کو دباؤں میں لینے کیلئے اکثر ان کے خاندان کے لوگوں کو اگوا کر لیا جاتا ہے تاکہ گواہ کورت میں آ کے کہیں کہ ہم نے راضی نامہ کر لیا ہے اور قاتل جو ہے وہ بچ جاتا ہے یہ اس انسان نے ایک تصویر کھیچی تھی جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسس بنے ہمارے ہاں اس قانون کو جو کہ ہم اسلام کے نام پہ جو کہ اسلامی ریاست ہے لے کے آئے جس کا اصل مقصد تھا کہ ہمارے یا جو پرانے زمانے میں قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھیں اور نسل در نسل چلتی تھی ہو نہ ہو اس کو انفورچنیٹلی ایک سپریم کورٹ کر کے امیر اور غریب کہ جسنا ہر جگہ کلاسپیکیشن ہے تو جسس کی بھی کلاسپیکیشن ہے اس کیس کے اندر جس طرح کا مرڈر تھا بے شک وہ اب جو جدید تعریف دی ہے ٹیرریزم کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلام حسین کیس میں دوہزار بیس میں اس کے تحر دہشتگردی کے زمرے میں نہیں آتا مگر جسنا ایک کھلے عام ایک قتل کیا گیا اس کی اناؤنسمنٹ کی گئے جو گروسم نیچر تھی بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کم سے کم محمد رمضان کی اس کو فالو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا انیس سو چانوے کا ججمنٹ ہے اس کو فساد فیل ارض کے زمرے میں ہی کنوٹ کر دیتی جس میں چودہ سال سزان مگر اس کو بالکل ٹیرریزم کے چارجز ہٹنے کے بعد معافی نامے کے اوپر ختم کر جبران یہ وہی روایت ہے جو ریمیل کیس میں ہوئی تھی اب آپ یہ مجھے بتائیں بالکل آپ یہ بتائیں دس سال تو قید وہ کٹ چکے ہیں اگر عمر قید کی سزا ہوتی تو چودہ سال ہوتی چار سال اور کٹ لیتے جناب با اتنی سی ہے کہ عدالتوں کا رویہ نہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ کو قانون پر اعتراض ہے یا اس فیصلے پر اعتراض ہے ہمارے یا قانون پہ بھی اعتراض اس لیے ہوتا ہے جو کہ اس کا اطلاق اور اس کی فیصلی سے ہوتی ہے تو دیکھئے قانون جو ہے نہیں جبران اکباس سنیں دیت کا اور قصاص کا جو قانون ہے وہ نافذ کیا گیا اس ملک میں اور ہماری جو اسلامی فقہ ہے اس کے مطابق یہ راضی نامے کے قابل کیس ہے وہ رسا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں چاہیں تو خون بہا لے سکتے ہیں یعنی دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دیت کے بغیر معاف کر سکتے ہیں تو یہ قانون جو موجود ہے پھر عدالتیں اس پر عمل تو کریں گی نا اچھا اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جی چکہ اسلام کے حوالے سے قانون ہے اس میں گنجائش موجود ہے تو جب قصاص کی سزا ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے جو گواہ کی ریکوارمنٹ ہے آرٹیکل سیونٹین میں قانون شہادت آرٹر کے اس گواہی کے تحت تو کبھی کسی کو آپ میں سزا ہی نہیں دی چونکہ وہ دو میل وٹنس مانتا ہے جو کہ اچھی کہتے ہیں اس کے ہوں کریکٹر کے ہوں اور ان کے بارے میں ہر کوئی گواہی دے سکے یعنی تذکیت تو شہود جو ہے نہیں مگر کسی بھی قانون میں آج عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے پر بشکوک گواہی دینے پر کوئی کاروائی ہوتی ہے عام قانون کے تحت سپریم پورٹ نے اس خوالے سے فیصلہ دیا تھا فورجری پہ بٹ نہیں ہوتی بڑ دیکھیں یہاں جو پوائنٹ ہے جو بنیادی نکتہ ہم آپ آپ مس کرنے وہ یہ ہے کہ یہ قصاص و دیت بلکل اچھا قانون ہے مگر یہ قانون انٹڈیوز ہوا خلفائے راجدین کے زمانے میں جہاں ہر غریب کو پتا تھا کہ سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کو انصاف ملے گا بات یہ ہے کہ میں میں ایسے کیسے جانتا ہوں جب آپ کسی سے دیت لیتے ہیں بری بات سن لیں جب آپ دیت لیتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق لیتے ہیں میں اپنے ایسے کیسے کو جانتا ہوں جہاں دس لاکھ روپے دے کے راضی نامہ ہوا جہاں دو لاکھ روپے دے کے راضی نامہ ہوا جہاں کروڑ روپے دے کے راضی نامہ ہوا جو قاتل ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس سے دیت وصول کی گئی اور اس کیس میں بھی جو قاتل ہے اس کی حیثیت کے مطابق ورسہ نے اس سے دیت وصول کی قرآنی حکم کے تحت تو پھر آپ کو اس پر اعتراض کیا ہے اگر قانون سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ جائیں پھر قانون کو چیلنج کریں جبران سے سن لیتے ہیں جی آپ نے مجھے سوال کے لیے پوچھا تھا میں نے آپ کو اس کے اوپر اپنی رائے دے دی دیکھئے پھر تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے کہ ریمن ڈیویس کے کیس کے اندر اس قانون کا اطلاق کیوں آتا اس کو ہم اپنی سوبرانیٹی کا ایشو کیوں بنا لیتے ہیں یا ابھی ناظم جو کیوں کے اندر ہم سارے شور کیوں مچا رہے تھے کہ ایک طرح فیک ایمین اے کیمپی ہے اسی طرح فیک گاؤں کی عورت ہے جو کہ پڑی لکھی نہیں ہے بیوہ ہے کمزور ہے وہ ماف کرنے پہ مجبور ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ماتم کیوں کرتے ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ تو وہ بتایا ہے نا جو ماتم کرتے ہیں نہیں یہ پیرلل جو ہے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جو جو ورسہ ہیں جو ورسہ ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں نہیں یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے جو آپ فرما لیکن جبران کی بات سن لیں جی جبران اب آپ بات پوری کیجئے بطور معاشرہ میں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ قتل جو ہے کیا وہ ریاست اور سٹیٹ اور عوام کے خلاف جرم ہے یا وہ صرف مقتول کے خاندان کے خلاف جرم ہے یہ کہ جب آپ معافی کے حق دیتے ہیں آپ کمپاؤنٹیبل کرتے ہیں تو پھر آپ کے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جرم صرف خاندان کے خلاف ہے صرف تب ریاست کے خلاف ہوگا اگر دہشتگردی کے زمرے میں آئے گا یا جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کیس میں فساد فی الارض کی گنجائش ہے وہ بھی اسلامی لوگ کے تحت آپ نے کونسپٹ انٹڈیوش دیا ہے یہ آپ کا خیال ہے نا دیکھیں آپ ایک مکیل ہیں آپ عدالت نہیں ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے تو رائے دینا تو میرا حق نہیں عدالت کا جو عدالت کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے بالکل ہے تو ہم میں نے یہ ہم جو قوانین کی قوانین کی سبجیکٹ انٹرپیٹیشن ہم کیوں کرتے ہیں ہم معاشرے میں ہر وقت ایک بہران پیدا کرنے پر کیوں لگے رہتے ہیں قوانین کی ہمیشہ سبجیکٹف انٹرپیٹیشن ہی ہوتی ہے اس لیے پولیس انکاؤنٹر کے سارے کیسز جو پہلے دہشتگردی کے زمرے میں آتے تھے دو ہزار بیس کی غلام حسین کی ججمنٹ میں آصف صحیح صاحب نے جب وہ ڈیفینیشن چینج کی تو ان فیصلوں کو رد کر دیا انہوں نے اپنے خود کے فیصلوں کو رد کر دیا جو پہلے انہوں نے خود کیے تھے اس کی ریمیڈی کیا ہے جسس آصف صحیح صاحب نے اگر ایک فیصلہ دے دیا اور اس سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے اس کی ریمیڈی جی اگر لاجر بنچ کا فیصلہ ہے تو لاجر بنچ یا اسے جو فل بنچ جو ہے بیٹھ کے اس کو ریویو کر سکتی اس کو چینج کر سکتی ہے اگر جو جس کا فیصلہ تو پھر طریقہ تو ہمیں کانسٹیٹوشنل اور لیگر ہی ہے کرنا پڑے گا جوڈیشن کرج بھی چاہیے جی کچھ فیصلہ کرنے کے لیے جو وہ جوڈیشن کرج کی بھی ضرورت ہے جو کہ ہمیشہ آنفورچنیٹی ایویلیبل نہیں ہوتی چلیئے بھارا آپ کا نقطہ نظر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جی دیکھئے یہ قانون نے ایک حق دیا ہے ورسہ کو وہ معاف کر سکتے ہیں خون بہا لے سکتے ہیں دیت لے سکتے ہیں اگر وہ دیت لیتے ہیں اپنی اپنے اتمینان کے مطابق تو اللہ نے جو حق دیا ہے اور قانون نے جو حق دیا ہے اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ قانون ہے جو اللہ نے حق دیا لیکن جو دیت لینے والا ہے یا دینے والا ہے یہ یہ آج تک تہہ نہیں ہو سکا کہ کیا اس نے دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کیا ہے یہ تو پھر آپ دیکھیں یہ ایک ایک عام فہم تاثر ہے یہ اگر ہر شخص کو ایک عام فہم تاثر ہے کہ جو جتنا اثر و سوخ والا ہے سیاسی طور پر قانونی طور پر مال و دولت کے اعتبار سے اس کے لیے یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے نہیں آسان کسی ہوتا ہے کبھی ایسے کسی کیس میں دیت کے علاوہ بھی ملزم جو ہے یا مجرم جو ہے وہ تختہ دار تک پہنچا ہے لوگ اسے معاف کرتے ہیں قتل ہو لوگ تختہ دار تک بھی پہنچتے ہیں جہاں ملزم معاف نہیں کرتے جہاں ملزم کو معاف نہیں کرتے تختہ دار تک پہنچتے ہیں اسی وجہ سے پہ جبران آسا جیسے جو ہمارے دوست ہیں وہ ریاست کو بیچ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ریاست اور قتل اور مقتول کا معاملہ. میری گزارش صرف یہ ہے کہ ورسہ کی جو ورسہ کا حق ہے آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان چورس دسمبر کو انہوں نے. آپ قانون اور شریعہ کے مطابق. اگر ورسہ جو ہے ان کے پاس یہ حق موجود ہے. ہم اس میں ورسہ کا یہ حق کیسے سلب ہے. صرف آپ اصولی طور پر آپ بالکل درست بات کریں. جبران بھی یہی کہہ رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے فیصلوں سے جو ایک پرس جو آج ہوا. قانون کے مطابق. میں نے کب کا غیر قانون نہیں ہے. جبران کہہ رہے ہیں غیر قانون نہیں ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں. اس کے باوجود کیا وجہ ہے پھر. نہیں اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج دن بھر نونلی کے رہنما بھی. پی ٹی کے رہنما بھی. سماجی کارکن بھی اور پورا سوشل میڈیا اس پر عدی عمل دے رہے ہیں. ان کی کام فہمی ہے. کاج فہمی ہے. وہ چیزوں پہ غور نہیں کرتے. وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ قانون کو نہیں پڑھتے. اور اپنے جذبات کا آزار کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کسی مسئلے پر ہم استدلال سے کام نہیں لیتے. حقائق کو حقائق کے پس مندب میں نہیں دیکھتے. پھر قانون اگر آپ کو قانون پہ اتراز ہے. آپ اسے بدل رہا دیں. ٹھیک ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. واپس آتے ہیں تو لانگ مارچ کی اور لندن بیٹھی لیگی خیادت کی سوچ کا ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی خان صاحب کی لانگ مارچ کی زمن انتخابات کے نتائج کی. کل بھی اس پر گفتگوی تفصیل سے. تو آج لندن سے ہم جڑے ہوئے ہیں. وہاں عزر جاویز صاحب ہمارے بیوری چیف لندن موجود ہیں. خان صاحب کے لانگ مارچ کی بات کر لیتے ہیں. پہلے جو زمنی انتخابات تھے کل پی ٹی اے کی پرفارمنسی وہ زیرے بحث آئی پی پرس پارٹی کی پرفارمنس زیرے بحث ہے. نون لی کی جو فقدان تھے جو کمیاں تھیں وہ بھی ڈسکس ہوئی لیکن لندن بیٹھی قیادت پر ان انتخابات کے نتائج نے کیا اثرات مرتب کی ہیں. کیونکہ جولائی میں بھی شکست ہوئی تھی اب بھی شکست ہوئی ہے. تو نون لی کی خیادت جو یہاں موجود قیادت ہے وہ لندن ہی دیکھتی ہے. کیونکہ مرکزی قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو عزر جاویز صاحب کو ہم نے زحمت دی آج کے تفصیل سے ان سے گپ لگا سکیں. کیا کہتے ہیں آپ? ہیں موجود ہیں? موجود ہیں. براہ راست ہیں. اسلام علیکم عزیزوں نے آپ. دیو اسلام سر کیسے ہیں? عزر صاحب یہاں کیا حالات ہیں? کیا رد عمل ہے انتخابی نتائج پر? کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس کو? شامی صاحب میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان الیکشنز کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں زیادہ سیریس نہیں لیا گیا یہاں پہ. اچھا. اور میری جو ملاقات پہلے بھی ہوئی اور اس میں بھی جب ذکر ہوا زمنی انتخابات کے بارے میں تو کوئی جوشو خروش نظر نہیں آیا جب الیکشن سے پہلے کی بھی بات ہے دو تین دن پہلے جب ہوئی تھی مریم صاحبہ بھی تھی نواشیف صاحب بھی تھے تو وہ کوشش وہ حکمت عملی مجھے یہاں پہ بالکل نظر نہیں آئی اور مجھے جو لگتا ہے تو کیوں نہیں کیوں کیوں وہ جوشو خروش یا حکمت عملی نظر نہیں آئی کیا وجہ بنی اس کی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے میری اسیسمنٹ یہ کہ یہاں کی جو قیادت ہے وہ اس کو تصور کر رہی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے ریزلٹ جو بھی آئیں وہ مستقبل کی حکمت عملی پہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور یہ کوئی یہ میری بلکہ تین تین دفعہ ملاقات ہوئی لاسٹ ویک میں اور ایک میں میں نے پوچھنے کی بھی کوشش کی تو کوئی اتنا مطلب جوشو خروش والا جواب کوئی نہیں تھا تو میرا جو خیال ہے یا جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لانگ ٹرم اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ اس لانگ ٹرم پہ کھل جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور سب سے اہم اس وقت جو ان کے سامنے مدہ اس وقت وہ آرمی چیف کی تین آتی ہے اسی سلسلے میں جب الیکشن کے بعد بھی اور جو معاملات ہمیں کل بھی بڑا مصروف دن تھا یہاں پہ حساب دار صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں آج بھی وہ یہاں موجود ہیں کل ملک احمد خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے آن چودری بھی تھے پرویز رشید صاحب پہنچ گئے ہیں وہ بھی کل ہی آئے ہیں تو ایک جو مشورے والی کیفیت تھی کل وہ کل یہاں پہ جو مشورے ہوتے رہے وہ زیادہ تر لانگ ٹرم تھا اور کل آپ نے دیکھا بھی کہ جو اعلامیاں بھی آیا میری جو اطلاعات ہے کل اہم قیادت کی جو حالا قیادت کی ہے مختلف پارٹیوں کی ان کی بھی آپس میں بات ہوئی اور ایک جارہانہ رویہ ان الیکشن کے باوجود وہ جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جارہانہ رویہ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہے وہ مزید بڑھنے جا رہی ہے لندن سے تو کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلیٹی مجھے نظر نہیں آ رہی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے جلد واپس آئیں گے یا لندن میں ہی بیٹھ کر یہ سارے معاملات دیکھیں گے جی اس وقت جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب اب واپسی پہ جیل جانے کو بالکل تیار نہیں ہے جو حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے جیسے عساق دار صاحب یہاں پہ آئے ان کو ایک عدالت کے ذریعے جو ریلیف ملا کے ان کو بغیر زمانت کے ایک قسم کی وہ آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ اسی طرح کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ عدالت میں جی بالکل اور اس میں یہی ہوگا کہ وہ سر کہ عدالت میں پیش ہو جائیں اور انہوں کو گرفتار نہ کیا جائیں جی بالکل اسی طرح کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے مگر اس وقت جو دو مقدمات ہیں نواز شریف صاحب کے وہ تو زمانت پر ہے نا کوئی ایسا مقدمت تو نہیں ہے جس میں وہ زمانت پر رہا نہ ہو جی بالکل ایک کیونکہ ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر باہر جانے کے اجازت ہی ملی ہے تو پلی یہ بھی لے جا سکتی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کروا کے واپس آنا چاہ رہے ہیں اور انہیں عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے انہیں راہداری زمانت چار پانچ یا دس دن جتنی دیر کے بھی ملے وہ اسلامباد اگر لینڈ کرتے ہیں اسلامباد آتے ہیں یہ بتائیں کہ پارٹی کی جو صدارت کا معاملہ ہے اس بارے میں بھی کچھ آرہ آئیں تھیں کیا خبر ہے جامی صاحب یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اس میں جو معاملات جو مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک بڑی سٹرونگ کینڈیڈٹ ہے اس کے لیے پی ایم ایل اینڈ کی صدارت کے لیے اور جو اس وقت زیادہ تر مشورے بھی آ رہے ہیں پاکستان سے جو لیڈرشپ سے بھی بات ہو رہی ہے میاں نوازشف کی ان پہ گھر کیا جا رہا ہے کیونکہ پارٹی اس وقت عملی طور پر غیر منظم ہے جو مسلم لیگ نون ہے پنجاب میں خاص طور پر جس کا عملی مظاہرہ ہمیں الیکشن میں بھی نظر آیا کہ عابد شیر علی صاحب جو ان سے میری بھی بات ہوئی وہ بچارے یہی کہتے تھے کہ میری کوئی مدد کو نہیں آ رہا اور اگر آپ دوسرا حلقہ بھی دیکھیں شہزرہ منصب علی کا اس میں بھی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی حالانکہ اگر یہ دس پندرہ یا بیس ہزار کا وقت جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آسکی کہ ایک پارٹی جس کے یہ گڑ کہلاتے تھے فیصلہ باز شکر پورای رہی ہے ان الیکشن سے اس کو سنجیدہ لے ہی رہی اور کوئی لانگ ٹرم پلیننگ کر رہی ہے اس لانگ ٹرم پلیننگ کا کیا فائدہ اگر اس سے پہلے آپ مسلسل شکستوں سے دو چار ہوں گے پاپولیٹی اپنی کم کر لیں گے مجھے تو اس سیاسی حکمت میں کوئی دانائی نظر نہیں آتی بہرحال مگر ایک بات آپ نوٹ کر لینا کیا جو آپ نے استدلال دیا ہے یہ جتنے حلقے ہیں پہلے وہ ہارے ہوئے ہیں جس حلقے میں فیصلہ بات میں دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہارے تھے یعنی جتنے حلقوں میں الیکشن ہوا ہے قومی اسمبلی کے وہ سب مسلم لیگ نون نے دو ہزار اٹھارہ میں ہارے تھے جیتے ہوئے نہیں تھے نہیں بلکہ ٹھیک بات ہے آپ کی لیکن یہ یہ اس منطق سے آپ اپنے آپ اس کو رام نہیں کر سکتے یہ نہیں کیا سکتے کیونکہ وورڈ بینک بھی ڈکریز ہوئے ہیں جانی صاحب مجھے ایک وورڈ بینک ڈکریز ہوئے ہیں وہ ڈکریز ہوا ہو یا انکریز ہوا ہو فرق پڑتا ہے ہلکے ان کے نہیں تھے نہیں نہ ہوں لیکن فرق تو پڑتا ہے نا جی پہلے ہارے ہوئے تھے نا سر یہ ایک دل کو پہلانے والی بات ہے نون لیگ کے لیے جی آج جامی صاحب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تائیناتی ہے اور اس کے علاوہ جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ جب ان نواز شریف صاحب واپس آئیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی ان کے خیال میں اس وقت صرف ایک شخص کو جو پارٹی ہے اس کو موقع مل رہا ہے نون لیگ اس وقت ہل لیس پارٹی ہے ان کے قائد یہاں پہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کو باہر رکھا گیا ہے جب وہ واپس آئیں گے عوام میں جائیں گے بات کریں گے تو وہ جو ایک ان کا ووٹر نراز آئی ہے غیر منظم ہے نواز شریف کے واپس آنے سے مترک ہوگا اور وہ اپنی گراؤنڈ لے لے گا یہ دلیل یہ دل کو بہلانے کی خاطر خیال اچھا ہے لیکن ہوتا یہ ہے سیاست میں سر کہ جتنی آپ تاخیر کرتے ہیں timing is the most important کی اگر آپ جولائی کے الیکشن میں اس طرح سے انتائجن لے سکے اب نہیں لے سکے اور سوچنے ہے کہ جب واپس آئیں گے تو ووٹر شاید بیتاب بیٹھا ہوگا اور باہر نکل آئے گا اتنی دیر میں جو آپ کی اپننٹس ہیں ان کا جو پارہ یا ان کی جو مقبولیت ہے وہ کہاں سے کہاں جا چکی اور چلی جائے گی تو یہ حقائق ہیں زمینی لیکن دوزار ساتھ میں بھی تو یہ باہر تھے واپس آیا تو الیکشن جیتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تب کیا تب کیا عمران خان صاحب اس قدر تب کیا اس کا اس کے متبادل بیانیہ سن لیں تب کیا عمران خان صاحب اس قدر پاپولر اور توانہ تھے ساتھ میں جواب ہے نہیں اس وقت وہ جس حیثیت میں جس بیانیہ کے ساتھ توانہ ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی اچھا اس میں ملک محمد احمد خان صاحب کی جو لندن موجودگی ہے نصر میرے لیے تو یہ سب سے اہم خبر بڑی اچھی بات ہے اور اس خبر میں یہ خبریے سے بھرکور خبر ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے آپ یہ بات سمجھ لیں اور آن چودری بھی ہیں جی آن چودری بھی ہیں پاپولارٹی کسی کی باندھی نہیں ہے بلکل نہیں کس نے کہا ہے آج ایک پاپولر ہے کل دوسرا پاپولر ہوگا اور ابھی یہ ہمارے زبیر بسنہ صاحب ہے ایک بزرگ انہوں نے مجھے قطع بھیجا ہے انہوں نے کہا زمنی الیکشن ہارنے کے بعد لوگ سنتے ہیں تفسرہ دن رات بل بجلی کے ہیں ہار کا باعث کاش مان لے حکومت یہ بات نہیں نہیں مانتی بات یہ ہے کہاں سے اگر آپ ایک دیکھ لے نا نہیں وہ تو مانتی ہے دیکھیں میں ایک صرف بات کروں گا شامی صاحب اس سارے میس کا قرار نور لی کی یہاں کی قیادت مفتا اسمائل کو قرار دیتی ہے نہیں نہیں وہ تو مفتا اسمائل پہ چیزیں ڈالے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مفتا اسمائل ہے اور بچاروں کو تو اہمی قربانی کا بکرا بنایا گیا جناب ایز 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 کہ وہ انڈیویجولی کچھ کر رہے تھے بغیر سرکار پونٹ جائے ہیں انہوں نے ان کے یہاں پہ انہوں نے کہاں ہمیں جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں نہیں نہیں ایک بات سن لیں نا پنجابی کا معاورہ ہے ڈکی کھوتے تو غصہ کو مارتے ہیں وہ بچارے بستہ اسمائل کا کیا لینا دینا ہے سات بات یہ ہے کچھ فیکٹس ہیں اس نے زیادہ مہنگائی ہوش ربا مہنگائی ہے جملہ سنیے گا ہوش ربا مہنگائی ہے بجلی گیس کا بہران ہے گیس ملنی نہیں ہے کسان احتجاج کر رہا ہے جو بڑے شہروں میں جہاں نونلی کے گھر تھے وہاں سے ووٹر مایوس ہوا پڑا ہے قیادت آ بھی جائے تو اسے دیکھ کے ان کی بجلی یا گیس یا پیٹولیم قیمتیں کم نہیں ہوں گی ان مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا ریلیف دینی پڑے گی یہی مسئلے دیتے عمران خان صاحب کو انہوں نے انپاپلر کیا تھا اور یہی مسئلے ان کے پیچھے ہیں چڑھ گئے اور آپ دیکھیں نا ڈالر کو بریک لگی کیسی باتیں کی گئے ہساگدار صاحب آئے اور ڈالر رک گیا ہمت نہیں ڈالر کو آگے بڑھنے کے مستلسل تین چار روز سے ڈالر کو پھر اوپر چلا گیا چند پیسے اوپر جا رہا ہے چند پیسے نہیں سر اب تو دو سو چھتیس میں آج اوپن مارکٹ میں بینک میں تو ایسا ملی رہا نا یہ بہران نہیں ہے تو آپ نے خریدنے ہی کوشش نہیں میں نے کیوں خریدنا ہے میں نے تو خبر پر نظر رکھنا ہے بات کریں نا ہمیں اتنا حاکار کرنی کیا سر بتانا تو فرض ہے نا نہیں کوئی بتانا فرض ہے حقیقت بتانی فرض ہے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں ایک سال کے دوران ہمیں کس کی پاپولریٹی بڑی ہے کس کی گھٹی ہے ہمیں نوشہرہ میں پی ٹی آئی ہاری تھی زمنی انتخاب ہمیں بلدیاتی انتخاب کا پہلا مرلہ ہاری تھی تو شکریہ شکریہ دعا کریں پی ڈی ایم کا ہاں پھر انہوں نے اپنی صفحے درست کی ہاں اور اس کے بعد وہ دوسرا مرلہ جیت گئے بلکل جیتے یہ بھی یہ وارننگ ہے یہ کوئی حرف آخر نہیں آ گیا سیاست میں تو حرف آخر ہوتا ہی نہیں آپ بھی بتاتے ہیں آپ بھی بتاتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں ہوتا ہزاروں ووٹر ان کے موجود ہیں کانسٹیٹنسی موجود ہے تو نون لیگ میں بہت فرق پڑے گا چلیے اب آپ ایسا کریں ان کو کہیں مریم پھر واپس آ رہی ہے جب وہ بھی کوئی طویلہ سا کہا کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں آ جائیں گے سر دیکھیں کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں کھیتوں کو دے لو پانی کے بے رہی ہے گندہ یا پدر صاحب کو کہہ رہے ہیں ہاں جی کچھ کر لو چلیں جو کرنا ہے آزر صاحب آزر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مقصر کہہ لیں وقت ختم ہونے والی انہوں نے کہا پانی وافر نہیں چھوڑے نہیں ان کی بات پانی وافر موسم اچھا کیا ہے زمین کیا درخیز جس نے اپنا کھیت نہ سنچا وہ کیسا دیکھان بلکہ ٹھیک آزر صاحب مقصر آپ اپنی وائنڈ اپ کریں گفتگو پھر آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں مقتصر یہ ہے کہ سب سے اہم ایشو اس وقت جو یہاں کی قیادت کے مطابق ہے اگلی تائیناتی ہے اگلی تائیناتی کے معاملات جو سٹل ہو جائیں اس کے بعد گیم ڈیفرنٹ ہو جائے بہت شکریہ جناب آزر جانے صاحب بہت شکریہ سینئر موسٹ کو بنائیں اور یہ معاملہ یا پھر مشورہ کر لیں آپس میں یہ اچھی بات ہے چلیں آپ نے کو ذکر کرنا تھا پر ختم ہونے والے کرنر خرشی نحمد خان نیازی جی مرہوم جی انتقال کر گئے انہ للہ و انہ اللہ راجی ایک عرصہ تک ان کو فالج ہوا تھا بے ہوش و حواس رہے اور پاک فوج کے بڑے ہی جہاباس آہ آہ افسر تھے جہاد افغانستان میں لافانی کردار ادا کیا اور اب ان کے گھر پر جب کوئٹہ میں تھے ان کے گھر پر راکٹ کا حملہ ہوا اور بال بال بچے راکٹ جو ہے وہ افغانستان سے آیا تھا آپ کو یاد ہوگا بہتر تیارے جو تھے سوویٹ یونین کے قابل میں موجود تھے ایک دم بھاک سے اڑا گیا 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 تھے بہتر تیارے تو یہ کرنر خوشید احمد خان نیازی یہ ہمارے حفظ اللہ نیازی صاحب کے بہن ہوئی تھے ہمارے وزیراعظم اندام خان کے رشتے کے بہن ہوئی تھے خان سب کے بھی حزیز اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ایک بریک اور ان لوگ ان کو سلامت رکھے ہمارے نوجہ جہابازوں کے امین سار ایک بریک آگے سار پروگرام میں اور ان کو ان کے درجات اللہ بلگتا ہے امین ایک بریک ناجر کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقتیں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل تب تک لی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ